اسلام علیکم میں ہوں نجیب علم شیخو آج کی بلاغر بیٹک میں پھر بڑی اہم خبریں تکتی خبریں چونکہ دینے والی خبریں ایک تو خبری بہت چونکہ دینے والی ہے جناب ایک آڈیو لی کوئی ہے بڑی خطرناک آڈیو اس کے بارے میں بات کریں گے جناب اور بلدیاتی الیکشن جو کریچی میں ہو گئے ہیں اس کے بہت ساری ریزلٹ آ چکے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے کچھ عمران خان کے بارے میں بات کریں گے کچھ مسلم لیگ نون کے دھڑوں کے بارے میں بات کریں گے ہاں جی وہ بھی دھڑے بن گئے یعنی کہ بننے شروع ہونے کی امید ہو گئی ہے مریم نواز کی لندن سے واپسی ہو رہی ہے باعثیت اس طریق کو اس کی صورتحال کا جائزہ لیں گے مسلم لیگ نون نے ابھی تک تین نام فائنلے کیے مگر ناصر خوصہ صاحب کے بارے میں ان کی رائے مصبت جا رہی ہے جیسے میں نے اپنے کل کے وی لوگ میں بتایا تھا تو عمران خان نے تین نام بجوا دی ہیں جو رات میں نے بتایا تھے وہی نام ہے کوئی رد و بدل نہیں ہوا تو پہلے بات کرتے ہیں جناب کے بلداتی الیکشن کی بلداتی الیکشن میں الیکشن کمیشنر نے جناب کریچی کی دو سو چھالیس جیو جوسیز ہیں ان میں سے دو سو پینٹیس کے نتائج جاری کر دی ہیں دو سو چھالیس ٹوٹل ہیں دو سو پینٹیس کے نتائج جاری کر دی ہیں تھوڑی سی سیٹے رہ گئی ہیں ان نتائج کے مطابق جناب پاکستان بیبل پارٹی نے ترانویں سیٹیں حاصل کی ہیں جی آئی نے چھاسی سیٹیں حاصل کی ہیں یعنی کہ جماعت اسلامی نے پی ٹی آئی نے چالیس نشستیں حاصل کی ہیں پی ایم ایل این نے سات نشستیں حاصل کی ہیں جی ایو ایف فضل رمان نے تین نشستیں حاصل کی ہیں انڈی پیننٹ جو جیتے ہیں ازاد وہ صرف تین جیتے ہیں یہ حیرت کا مقام ہے کیونکہ عمومن انڈی پیننٹ کافی تعداد میں جی جائے کرتے تھے اور اپنا وہ کسی نہ کسی جماعت میں کمن کری کر کے ڈال یعنی کہ باہ جاتے تھے ٹی ایل پی جو بہت زور دکھا رہی تھی وہ جنابوں نے صرف دو سیٹیں حاصل کی ہیں ایم کی ایم جو عام ایم کی ایم تھی اس نے ایک سیٹ حاصل کی ہے ان کے پیپل پارٹی سر ہے فیرست ہے اور مخلوق مخلوق حکومت بنے گی میرا خیال ہے پیپل پارٹی جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر حکومت بنائے گی مگر جسا جماعت اسلامی والے بڑے تتے ہو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ داندلی ہوئی ہے ہم جناب صفایہ کر چکے تھے سو سیٹیں ہماری تھی اور یہ داندلی ہو رہی ہے الیکشن کمیشنر نے ریزلٹ جناب بہت دیر بعد اناؤنس کی ہیں اور ابھی تک مکمل اناؤنس نہیں کی ہے بارال ان کا مطالبہ ہے وہ اس محال میں بیٹھے میں ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں الیکشن فیر ہوئے ہیں کے نہیں بارال آخری خبریں آنے تک جماعت اسلامی نے دھمکی دے دی ہے جناب اسلام بات چلو الیکشن کمیشن کے دفتر کا دہراؤ کرنا ہے یہ آخری جب میں بھی لوگ کر رہا ہوں آخری خبریں یہ آ رہی تھی اب بات یہ ہے جناب کے جو جیت گیا سو جیت گیا حصول ہے ہار جیت کی تو باغت میں وویلہ چلتا رہتا ہے تو وویلہ جھوٹ ہو یا سچ ہو وہ تو آج تک پاکستان میں کوئی پتہ نہیں لگا مگر وہ وویلے چلتے رہیں اور یہ چلتے رہیں گے دوسری خبر ہے جیت تازہ بتازہ خطرناک آڈیو وجات حسین جو چودی پرویزلائی کے بھائی ہیں ان کی اور ان کے بیٹے کے ساتھ ایک تازہ ترین تازہ بتازہ آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں قومی اسمبلی کے ووٹوں کا ذکر ہے اس پر بات کرتے ہیں بعد میں بات کرتے ہیں اچھا جناب ایک اور بڑی اہم ڈیلپمنٹ ہو رہی ہے عمران خان نے ایک بڑا یوٹن لے لیا ہے جناب اور وہ یوٹن اب بلف ہے کیونکہ وہ آج کل وہ جناب کرکٹ کی بجائے پتے کھیل رہا ہے تاش کے پتے پھینٹ کے کھیل رہا ہے کہ یہ بلف مارنا ہے یہ بلف مارنا ہے یہ بلف مارنا ہے وہ کرکٹ کو بھول چکا ہو گا ہے کیونکہ کرکٹ کے میدان سے تو اس کو بھائی پھیک دیا گیا ہے تو جناب انمان خان نے قومی اسمبلی میں واپسی کا اندیہ دیا دیا ہے اور اس یوٹن لینے کے بعد بھانا یہ بنایا جا رہا ہے کہ جناب اسمبلی میں اگر ہم نہ گئے تو یہ راجہ ریاض سے مل کر نگران سہتپ بنا لیں گے عدم اعتماد فلال ان کی ٹھوس ہو گئی ہے مگر میرا نہیں خیال یہ نئی جو تعدہ آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں ہدایات دی جا رہی ہیں ہدایات دی گئی ہیں کہ بندے توڑو مگر عدم اعتماد میں اس کو عمران خان کو ایمکیم پاکستان کی طرف سے کوئی مصبت رویہ نہ ملنے کی وجہ سے مصبت جناب ان کو رپورٹ ملنے کی نا وجہ سے رد عمل ملنے کی نا وجہ سے وہ ان کا معاملہ عدم اعتماد کا فلحال ٹھوس ہو گیا ہے مگر وہ اب بھی چکروں میں ہیں چودی پرویز علیہ صاحب اپنا اپنے خبر سن لی ہوگی کہ اس میں ضم ہونے جا رہے ہیں پی ٹی آئی میں اور اسی تناظروں میں جناب لیٹر جاری کر دیا ہے سات دن کا شوکار نوٹر جاری کر دیا ہے اپنے پیلوان چودی شجاعت اس این صاحب نے پریز علیہ کو اور ان کی بنیادی رکنیت بھی معتل کر دی گئی ہے سات دن کے لیے کہ اگر یہ جواب داخل کروائیں کہ آپ سربراہ نہیں ہیں میں سربراہ ہوں اور آپ نے ایسی حرکت کیوں کوئی کافلی کو درزم نہیں کیا جا سکتا وہ لیٹر آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور اسی سے ریلیٹڈ ایک خبر ہے جناب دوسری جانب کوٹلا کے عوام نے جناب چودی پرویر دلائی کے بیٹوں کو جوتوں سے مارا جناب پتھوں سے مارا جناب دنائی کی ہے ان کی وہ جناب بھاگ گئے ہیں دوڑ گئے ہیں گاڑیوں میں لے کر نکل گئے ہیں اپنا جوتا چھوڑ گئے ہیں لوگ جوتا دکھا رہے ہیں پٹ گیا تھا جوتا جناب کہ جوتا چھوڑ جوتا چھوڑ کر بھاگ گئے یہ ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں جناب کہ کیسے دنائی کر رہے ہیں وہ کیسے وہ بھاگ رہے ہیں یہ چودی پرویر دلائی کے بیٹے جن کے اپنے علاقے ہیں کوٹلی سے اور جناب مسلمی گنون مسلمی گنون میں جناب مریم نواز صاحب 22 یا 23 طریق کو لندن سے پاکستان پہنچ رہی ہے یہ خبر کنفرم ہو گئی ہے آگے پیچھے ایک دو دن ہو سکتا ہے اور دوسری جانب جناب اپنا مسلمی گنون کا لندن میں اجلاس نواز شریف صاحب نے طلب کر لیا ہے پرتو پڑے میں پرتو کیا پڑے میں جناب کہ پنجاب کا صدر جو تھا رانہ سناؤلہ صاحب تھے اب انہوں نے انکار کیا ہے یا ان کی غیر فاغ ہونے کی وجہ سے جو عدم اعتماد پہ ہیں کیا نا میں اس کا پرویر دلائی صاحب جیتے ہیں عدم اعتماد کہہ رہا ہوں ووٹ آف کانفیڈنس میں تو اس کی ساری ذمہ داری چودی سناؤلہ تارت پر ڈالی جا رہی ہے اور لوگ بڑے متنفر ہیں مسلم نیون کے خصوصاً جو ممبر اسمبلی ہیں وہ بڑے متنفر ہیں تو انہوں نے بڑی شکایات کی ہیں جناب ادھر سے کھچائی ہوئی ہے رانہ صاحب کی جو شنید ہے جو ذرائع بتا رہے ہیں رانہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی مجھے پنجاب کے سعودے سے فارق کر دیا جائے دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے نہیں کہا یہ اللہ بہتر جانت ہے بارال بات ایک ہی ہے دو باتوں کو اگر جوڑیں تو ان کو اس صدارت کے عدے سے پنجاب کے اتھرا جا رہا ہے جوسی طرف احسن اقبال صاحب کو صدارت کے عدے کے لیے جناب ان کو کہا گیا تھا مسلمی نون نے نواشریف نے کہ احسن اقبال صاحب کو پنجاب کی صدارت دے دی جاتی ہے احسن اقبال صاحب نے موزت کر لی ہے تیسی طرف جناب چودی ساد اپنا خاجہ ساد رفیق کو انہوں نے آفر کی تھی جب پنجاب کا صدر آپ کو بنا دی جاتا ہے چودی ساد رفیق نے صاف انکار کر دیا صاف انکار کا مطلب سمجھتے ہیں بڑا ڈیسارڈ ہے کل وہ ایک لورننگ میں انٹرویو دے رہے تھے جس میں انہوں نے اپنے دل کی باتیں بڑے کھول کے کی ہیں جناب انہوں نے کیا کہا ہے اس کا لوبے لواب میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے جناب کے یہاں جناب جو ہے جمہوریت وہ اہم ہی ہے جناب کے یہ جمہوریت ہے یہ چیچک زدہ ہے اور چیچک زدہ جمہوریت میں معروسی سیاست بھی چیچک زدہ ہو گئی ہے ہمارے ہاں معروسی سیاست چل رہی ہے یعنی کہ وہی باپ بیٹا باپ بیٹی ہمیں آگے آنے کا موقع نہیں مل رہا یہ ظاہر ہے ان کا موقع ہے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کھلی یا ڈھکی ہوئی یہ ہمیشہ چلتی رہی ہے اور چلتی رہے گی عام ورکروں کو یہ بھی لوے لواب بتا رہا ہوں کہ آگے آنے کا موقع نہیں ملتا معروسی سیاست عروج پر ہے یہ عروج پر ہی رہتی ہے تو کہتے ہیں جناب میں نے کوئی عدد شدہ نہیں لینا یعنی کہ بڑھا ڈسار ایک دفعہ پہلے بھی انہوں نے ایک انٹرویو کیا تھا انٹرویو دیا تھا مجھے بھی یاد نہیں آرہا کس کو دیا تھا اس پہ بھی انہوں نے جب سوال کیا گیا تھا میرا خنمہر بخاری کو انٹرویو دیا تھا جو سوال کیا گیا تھا آپ کو وزیر اللہ پجاب کیوں نہیں بناتے تو انہوں نے کہا تھا جی ورکروں کو کون بناتا ہے تو ابھی تک یہ ڈسار ہیں مگر پارٹی سے اپنا وعدہ عوضہ اور وفاداری نبھائے جا رہے ہیں پارٹی کو چھوڑ کر جا نہیں سکتے اور پارٹی انہیں چھوڑ نہیں سکتے ان کی بڑی قربانیاں ہیں خواجہ خاندان کی ان کے باپ کی بڑی قربانیاں ہیں سعاد رفیق کی مسلمنگ نون کے لیے بڑی قربانیاں ہیں مگر یہ ہیں کہ کوئی بھی پارٹی ورکر کو آگے لانا نہیں چاہتی اپنے ہارڈ ورکر کو ہمیشہ خوشامدی ٹولا ساتھ رہا ہے اب بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ دیکھ لیں خوشامدی ٹولا باب بے کھپڑ ہارڈ ورکر کوئی نہیں وہ پیچھلے دنوں کسی ایک صافی کو سینئر صافی کو میں نام نہیں لینا چاہتا بڑے معذرس بندے ہیں اس کو چمیڑا ہوا تھا ایک اور صافی کو بھی چمیڑا ہوا ہے وہ دو چار بیان لگا دیتے ہیں ایک دو خبریں لگا دیتے ہیں تو خوش مسلمی نواز والے خوش جناب اپنا نواز شریف صاحب خوش اسی میں شکر میں اب دوسری جو میجر چیز ہے کہ یہ مسلمی نون والے جیسے میں نے اپنے پیچھے وی لگوں میں کہا ہے کہ یہ پرانی سیاست پر کاربند ہیں یہ نئی سیاست پر کاربند نہیں رہ سکتے کبھی کوئی ویڈیو بیان نہیں حالکہ ویڈیو بیان سے وہ جناب اپنے ورکروں سے اپنے عدداروں سے روزانہ خطاب کر سکتا ہے روزانہ خطاب کرے روزانہ پریس کانفرنٹ کرے جیسے امنان خان خبروں میں رہنے کا فن جانتا ہے جو بندہ آج کل میڈیا کو استعمال کر سکتا ہے اس کو فن آتا ہے وہ ہمیشہ خبروں میں رہے گا لوگ پوچھتے ہیں ہم بھی پوچھتے ہیں امنان خان کی خبر کے علاوہ اور کیا خبر دیں اور روزانہ ہی کوئی نہ کوئی چول چھوڑتا رہتا ہے روزانہ ہی کوئی نہ کوئی شدنی چھوڑتا رہتا ہے ظاہر ہے اس شدنی پہ رد عمل تو آئے گا اس خبر پر تفسریں تو ہوں گے جب اور کوئی نہیں بولے گا اکیلا بندر تماشے دکھاتا رہے گا تو بھائی اس بندر کے تماشوں کے کرتب جو ہیں وہ نئے سے نئے آ رہے ہیں تو نئے سے نئے پہ جناب رائے زنی تو ہوگی بھئی رائے زنی تب ہو جب کوئی بیان آئے مسلمین نے اوٹھوس ہو کر بیٹھی ہوئی ہے اب دیکھ لیتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ آتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کیا نہیں کرتی ہیں بہرحال یہ ہے کہ لوگ خوش نہیں ہیں ان کے اپنے پارٹی عودے دار مریم نواز کے عودہ ملنے سینئر نائب صدر بننے حوالے سے اور چیف آرگنائزر بننے کے حوالے سے برکل بھی خوش نہیں ہیں عادے سے زیادہ ان کے عودے دار خوش نہیں ہیں ایک نماروسی سیاست کا رولہ ہے کہ ہم لوگ کبھی آگے نہیں آئیں گے جنہوں نے ساری ساری زندگی مسلمی قنون کے لیے کام کیا ہے بیس بیس سال ہو گئے جناب بڑی منت کی ہے ووڈ بینگ نواز شریف کا بنانے میں ان لوگوں نے بڑی منت کی ہے مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں اگر ان میں سے کوئی چھوڑ کے جاتا ہے جو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اپنی آقپت خراب کرے گا چھوڑی نسار صاحب کو دیکھ لیں تھس کھوشا خاندان کو دیکھ لیں تھس پڑے میں کیونکہ جو میجر پارٹی سے چاہے وہ کوئی بھی ہو اور معروسی سیاست ہو رہی ہے بلکل صحیح ہے مگر ان کو چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ دوسرا کوئی بدل نہیں ہے کسی کے پاس اچھا عوام کے پاس بھی کوئی بدل نہیں ہے انہوں نے ان دونوں کی سیاست دیکھی ہوئی ہے پیپل پارٹی کی بھی نواز شریف کی بھی ٹھیک ہے نواز شریف نے اچھے کام کی ہیں پیپل پارٹی نے بھی اچھے کام کی ہیں مگر سندھ کا بیڑا گھر بھی پیپل پارٹی نے کیا ہے نواز شریف نے بھی بہت سی چیزوں کا بیڑا گھر کیا ہے اگر حقیقت سے آپ تجزیہ کریں حقیقت سے تجزیہ کریں اگر آپ چابلوسی نہ کریں خوشامت پرستی نہ کریں حقیقت سے تجلیہ کریں تو ان کے بھی بڑے بلندر ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے مگر عمران خان کو لائے جب گیا جو عمران خان پروجیکٹ لانچ کیا گیا اسی وجہ سے کیا گیا کہ شاید کوئی بہتری آ جائے مگر وہ سب سب بڑا بلندر نکلا وہ تو میں کہتا ہوں ڈاکووں کا ڈاکو گھڑی چور اور ڈاکووں کا ڈاکو میں نے آپ کو پچھلے بھی لاغ میں بتایا تھا شنید 35 خرب روپیہ کا گفلہ ہے 35 خرب روپیہ عرب نہیں عربوں کو چھوڑ دیں عرب تو کل میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انچاس عرب روپیہ تین اکاؤنٹوں سے نکلا ہے اس کے مولوی سے صرف تین اکاؤنٹوں سے جو سیل ہوئے ہیں انچاس خرب روپیہ کا گفلہ ہے اور توشہ خانی کی چیزیں اس سے زیادہ اس سے علیہدہ ہیں کروڑوں روپیہ بنی گالہ اس سے علیہدہ ہے وہ جو انسٹیٹوٹ کے لیے جگہ ملک ریاض کو جو 20 عرب روپیہ یا 25 عرب روپیہ دیا تھا وہ جو لندن سے آیا تھا وہ اس کے اب علیہدہ ہیں کہ اس میں سے خرد برد کیا کی گئی کتنا حصہ لیا گیا باقی گفلے علیہدہ ہیں بھائی ملک اہمینی کرزے میں ڈوبا ملک کو ڈبویا گیا ہے اکیلوں نے نہیں مل ملا کے ڈبویا گیا ہے عوام کی صحیح بجائی گئی ہے ایسی بجائی گئی ہے کہ عوام کو پیچھے ہاتھ لگانے سے درد محسوس ہوتا ہے وہ درد محسوس ہونے کی وجہ سے وہ ہائے 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 کر رہے ہیں ان میں ہمت نہیں رہی احتجاج کرنے کی کیسے کریں احتجاج بھائی ایک صافی کو اٹھا لیا جاتے جاتے آخری خبر آپ نے سنا ہوا پرچوں سے اٹھایا ہوا آج میری مان پر دے دیا کیا کیا جی اس نے وہ جناب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے احساسے ڈیکلیئر کرنے میں ایف بی آر سے اس کا ہاتھ تھا بھائی وہ پکڑا ہوئے اب یہی احساسے کسی اور کے لیک ہوتے شرفہ کہنا لیک ہوتے تو کیسے پکڑا جاتا بھائی صافی کے تو کامی یہی ہے خبر لینی اور پھر بات یہ ہے اس میں سے سب سے اہم جو بات ہے احساسے لیک ہوئے کسی کے بھی ہوئے بھائی صافی کو پکڑنے کا کیا تک بنتا ہے اس نے تو خبر نہیں اپنی پیدا کرنی خبر نہیں ڈونڈنی اور خبر بھی اس نے سچی ڈونڈی اس نے کوئی غلط عداد و شمارت نہیں دیے اگر وہ ملوویس ہے مبینہ طور پر اگر وہ ملوویس ہے اگر ہو بھی تو ویسے تو وہ کہتا ہے میں نہیں ہوں مگر اللہ بہتر جانتا ہے اگر ہو بھی تو تو بھائی اس نے کوئی وہ اساسے ڈیکلیئر تو نہیں کیے جو خود سے برائے اس نے تو ایپ بی ایر کا ڈیٹا دیا اگر مبینہ طور پر دیا تو ایپ بی ایر والوں کو پوچھو بھائی اس کا کیا قصور ہے جس کی لاتی اس کی بہنس رہتے ہیں کہ کوئی نینے ملتا عمران خان تو آج تک پکڑ نہیں سکے ان کے ہرکار کو تو پکڑ نہیں سکے بڑوں کو تو پکڑ نہیں سکے رہتے ہیں کہ صافیوں پہ بات آ جاتی ہے بہت اچھے بھی بہت اچھے بڑی اچھی حکومت ہے اور مسلم لینگ نون نے ہمیشہ یہ کیا آخر میں میں بتا دوں زفر اقبال جھگڑا صاحب ہوتے تھے اپنی سٹوری بتا رہا ہوں دو منٹ کی سٹوری یہ سن لیجئے کافی ٹائم ہو گیا مسلم نینگ نون کا ایک جپان کا جناب ہوتا تھا اپنا صدر وہ دو صدور تھے وہاں آپس میں لڑائی ہو گئی اس ٹھم میں جپان کی خبروں کا کام کیا کرتا تھا ان کے نیوز کا ایڈیٹنگ کیا کرتا تھا ایف آئی اے بے میرے پہ مقدمہ کروا دیا جناب نوٹس آ گیا وہ نوٹس میں نے آج تک سنبھال کے رکھا ہوئے ثبوت کے طور پہ کہ یہ نون لینگ والوں نے مقدمہ کروایا تھا نوٹس آ گیا جناب پہنچ گئے جی سرکار کیا ہوا یہ جناب ان کو خبریں آپ مہیا کر رہے ہیں میں کہہ جی میں کہہ جی مسلم لینگ نون کی خبریں ہیں انہوں نے مجھے ہائر کیا وہ مہیا کر رہا ہوں وہ جی آپ کے خلاف کیا نام ہے یہ جو آپ نیوز سائٹ ان کی رن کر رہے ہیں تو یہ جناب آپ کے خلاف تو ایکشن ہوگا میں کہہ میرے خلاف کیوں ہوگا جی ان کو پکڑیے میں کہہ بارہا مجھے صرف ایک بات بتا دیجئے انسپیکٹر صاحب وہ کھوکر صاحب تھے نام نہیں میں لے رہا بارہا آج تک پڑھا ہوئے میرے پاس سنبھال کے رکھا ہوئے ثبوت کے طور پہ میں کہہ کھوکر صاحب صرف ایک بات مجھے بتا دیجئے یہ شکایت کس نے کی کہہ نے کہا چھوڑو یاد میں کہا نہیں سر تاڑی میرے بانی دس دیو بس تاکہ پتہ تا لگے نا میں بانگ کر دینا ٹھیک ہے میں بانگ کر دینا او جانا نونا دا کام جانے اونا دیل رائی جانے کیونکہ میرا تھا کوئی تعلق نہیں مسلمینی گنون نہ ہو دو کسی زمانے میں تھا چھوڑ دیا ہوا تھا اپنا سیاسی تعلق کسی زمان سے نہیں ہے تو میں کہا مجھے صرف بتایا تو جائے کہ لگا جی زفر اقبال جگڑا صاحب وہ جنرل سیکٹری تھے مرکزی جنرل سیکٹری تھے مسلمینی گنون کے اللہ انہیں غریب کے رحمت کرے جنت الفردوس میں جگہ تافرہیں مر گئے تو انہیں نے جناب شکایت کی میں کہا بہت ہی اچھے جناب بہت اچھی بہت اچھے جناب میں کہا ٹھیک ہے جی آج سے بند ہو جائے گا خیر میں نے وہ باپ بند کر دیا مسئلہ کلیر ہو گیا یہ تو ان لوگوں کی صورتحال ہے ایک جاتے جاتے ایک اور خبر سن لیجئے چلے وہ پھر بتائیں گے وہ بہت تائم ہو گیا ہے آپ بھی بور ہوں گے میرا خلاہ آج کے لئے اتنا ہی دعا میں یاد رکھے گا شیف کو اجازت دیجئے اللہ نیگے بان